الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وآصخابہ وآہل بیتہ اجمعین اسلامی فقہ یوٹیوب چینل میں تمام مسلمانوں کو تمام بھائیوں بہنوں اور بیٹیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ سلامت رکھے اور اللہ کریم آپ پر رحم اور کرم کے دروازوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے کھول دیں اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وسلم علی فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنیے گا جب تم میں سے کوئی شخص اپنی مسجد میں نماز ادا کر لے تو اسے چاہیے کہ اپنے گھر کے لئے نماز میں سے کچھ حصہ بچا رکھے کیونکہ اللہ عزہ و جل اس نماز کے سباب اس کے گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے گا کوشش کیا کریں کہ فرض نماز واجب جو وطر ہیں یہ مساجد میں ادا کیا جائیں اور نوافل جو ہے انہیں گھر میں ادا کیا جائے اس کی بہت زیادہ برکتیں ہیں بہت زیادہ اس کی عظمتیں ہیں بہت زیادہ اس کی فضیلتیں ہیں یاد رکھیں آج کا یہ جو عمل ہے یہ بہت ہی خاص عمل ہے بہت ہی مقبول عمل ہے جب سورج نکلے اور بلند ہو جائے یعنی قضاء ٹائم نکل جائے تو اس ٹائم کے اندر آپ نے یہ دو رکعت نماز نفل ادا کرنے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کریم کرم فرما دیں گے میرے اسلامی بھائیوں بہنوں اور بیٹیوں اول تو لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں اور جو پڑھتے ہیں ان کی اکثریت سنتیں سیکھنے کے جذبے کی کمی کے باعث آج کل صحیح طریقے سے نماز پڑھنے سے محروم رہتے ہیں تو یہاں میں جو آپ کے سامنے چیز ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ یہی ہے کہ جب ہم یہ نماز کیا چیز ہے نماز اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ذریعہ ہے نماز اللہ کریم سے ملنے کا طریقہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ حضرت امہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نماز کا وقت ہوتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طبیعت مبارکہ ایسے ہو جاتی گویا آپ کسی کو پہچانتے ہی نہیں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے اللہ کے حضور جھکنے کے لیے اتنا سرکار کریم جو ہے اس حالت میں چلے جاتے کہ آپ کو آس پاس کچھ نظر ہی نہیں آتا تو نماز اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے تو اسے صحیح صحیح تسلی کے ساتھ خوب اس کے جو ارکان ہیں اسے ادا کرنا چاہیے کیونکہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں سجدہ کرتے ہیں رکوع کرتے ہیں جلدی جلدی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بے شک سکون کے ساتھ آپ نے نماز پڑھنی ہے اور یہ دو نفل دو رکعتیں آپ جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ ہاں ہمیں کسی نے عمل دیا تھا اور اس عمل سے الحمدللہ ہم پر اللہ تعالیٰ نے رحم اور کرم فرما دیا یہاں پہ دو فرامینِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنیں کہ جو نمازِ فجر باجمات ادا کر کے ذکر اللہ کرتا رہے یہاں تک کہ سورج بلند ہو گیا پھر دو رکعتیں پڑھے تو اسے پورے حج اور عمر کا ثواب ملے گا اور جو شخص نمازِ فجر سے فارغ ہونے کے بعد اپنے مسلے میں یعنی یہاں نماز پڑھی وہیں بیٹھا رہا حتیٰ کہ اشراق کے نفر پڑھ لے تو صرف خیر ہی بولے تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاک سے بھی زیادہ ہوں ان دو نوافل کو نمازِ اشراق بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے ان دو رکعتوں کو نمازِ اشراق بھی کہا جاتا ہے اللہ کریم ہمیں یہ سلسلہ تحیات رکھنے کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو اس کا طریقہ کار بہت ہی آسان سا ہے آپ نے یہ جو دو نفل پڑھنے حاجت کی نیت آپ نے کرنی ہے کہ دو رکعت نماز نفل حاجت واسطے اللہ تعالیٰ کے بندگی اللہ تعالیٰ کی موں قبلہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر آپ نے نہیں کھڑے ہو جانا ہے سنا پڑھنی ہے سنا کے بعد آپ نے سورت فاتحہ پڑھنی ہے اور سورت فاتحہ شریف کے بعد سورت اخلاص قل ہو اللہ احد اللہ السمد یہ سورت ہم نے گیارہ مرتبہ پڑھنی ہے پھر رکعت کو مکمل کریں گے اور پھر دوسری رکعت میں جب جائیں گے تو پھر سورت فاتحہ شریف اور سورت فاتحہ شریف کے بعد سورت اخلاص جو ہے وہ سیون مرتبہ یعنی سات مرتبہ پڑھیں گے پڑھنے کے بعد اپنی اس رکعت کو مکمل کریں گے اور رکعت جب مکمل ہوگی سلام پھرنے کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے تیسرا کلمہ اگر یاد ہو تو بہت اچھی بات ہے یاد نہ ہو تو اپنے موبائل میں یا کسی کتاب سپارے قائدے میں یہ کلمہ لکھے ہوتے ہیں وہاں سے دیکھ کر اکیس مرتبہ کلمہ پڑھیں اور اس کے بعد اللہ رب العالمین کی حضور اسی نماز کا اور اسی کلمہ شریف کا وسیلہ یعنی کے واسطہ پیش کرتے ہوئے اپنے تمام مقاصد کے لیے آپ نے دعا کرنا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ جلہ شانہو کے فضل و کرم سے آپ یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ ہاں رب تعالی نے میری مرادوں کو پورا فرمایا اللہ کے فضل و کرم سے اس نفل نماز سے میرا کرز بھی ادا ہوا اللہ نے مجھے رزق اور دولت سے بھی نوازا میرا کاروبار رکا ہوا تھا اللہ کے کرم سے کاروبار بھی چل پڑا میں بے رزگار تھا اللہ تعالی نے مجھے بار رزگار بنا دیا یہ نفل نماز ایسی ہے اسے آپ ہفتے میں ایک بار پڑھیں مہینے میں ایک بار پڑھیں دو مہینوں کے بعد ایک بار پڑھیں روزانہ پڑھ سکتے ہیں تو روزانہ پڑھیں ٹوٹل دس منٹ آپ کے لگیں گے تو دس منٹ کوئی مشکل کام نہیں ہے صبح کے وقت تقریباً نو بجے سے پہلے پہلے ہر بندہ فارغ ہوتا ہے دفاتر ہوں ہسپٹل ہوں کہیں سفر کا ارادہ بھی کرنا ہو تو آدمی سفر میں کہیں بھی رک کر ان نفل کو پڑھے تو میں کہتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے یہ وہ عمل ہے جو اللہ کے قریب لے کے جائے گا اور اللہ جللہ شان ہو کے فضل و کرم سے ہماری زندگی کے جو معاملات ہیں وہ آسان سے آسان تار ہوں گے اور مالک کریم کا قرب ملے گا اللہ تعالیٰ سکون بھی عطا فرمائے گے گھروں میں رزق میں کاروبار مال و جان میں برکتیں بھی نصیب ہوں گی میرے وہ بائی وہ بہنیں اور وہ بیٹیاں جو رزق کے معاملات میں انتہائی سخت پریشان ہیں تو وہ اس عمل کو ضرور بھی ضرور کریں اللہ جللہ شان ہو انہیں دین اور دنیا کی عزتوں سے عظمتوں سے مالہ مال فرما دیں گے تو امید واس سے کہہ کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ ضرور استفادہ اٹھائیں گے اللہ کریم دونوں جہانوں میں ہم سب کا عمی و ناصر ہو ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تو آپ نے اپنا بھی خیال رکھنا ہے ہم سب کا اللہ تعالیٰ عمی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ